بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سالہ کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں ناظرین وزیراعظم عمران خان نے پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت ہزارہ موٹروے ہویلیا منسہرہ شیکشن کا افتتا کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے پاک چین اقتصادی رہداری سی پیک منصوبے کے تحت ہزارہ موٹروے ای پینتیس ہویلیا شاہ مقصود انٹرچین سے منسہرہ تک پچپن کلومیٹر طویل موٹروے کے دوسرے حصے کا افتتا کر دیا ہے ایک سو اسی کلومیٹر زیر تعمیر ہزارہ موٹروے فیس ٹو منصوبے سے اسلام آباد راول پنڈی سے وادی کغان تک کا سفر صرف چار سے پانچ گھنٹے کا رہ جائے گا اس سے قبل حسن عبدال سے شاہ مقصود حریپور تک روڑ گوشتہ سال عوام کے لئے کھولا گیا تھا منصیرہ تک روڑ کے افتتا سے عوام کو ٹرافک جام سے نجات حاصل ہوگی جبکہ علاقے کے اندر سیاحت میں بھی اضافہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے حکام نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے مطابق اس منصوبے کی تعمیر کا تخمینہ تقریباً چونتی سے سنتیس ارب روپے ہے اور منصیرہ سے تھاکوٹ جانے والا تیسرا حصہ فروری دو ہزار بیس میں مکمل کر دیا جائے گا پاکستان اور چین کے ماہرین کی مشترکہ کابشوں سے تیار ہونے والی اس سرک میں دو جدید ترین ٹینل نو فرائیوور اور سنتالیس پول تعمیر کیے گئے ہیں ہزارہ ایکس فلیکس وے کا منصوبہ سی پیک منصوبوں میں ایک اہم ترین منصوبہ ہے یہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت کی مرکزی شہرہ ہوگی جس پر بین الاقوامی ٹریفک سفر کرے گی انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کے دہائی میں چین اور پاکستان نے مل کر شہرہ اکر آکرم بنائی جسے چین نے اپنی کاروباری نکلو حرکت کے لیے استعمال کیا اور اب بھی چین نئے ہزارہ ایکس فلیکس وے کو اپنے کاروباری مقاصد اور رابطوں کے لیے استعمال کرے گا پاکستان کے ساتھ محلقہ چین کے جنوبی صوبوں میں چین نے سنتی شہر تعمیر کر رہا ہے اس طرح ان علاقوں سے اگر منصوات کو دنیا بھر کے منڈیوں تک پہنچانے کے لیے چین کی بندرگاہ تک پہنچائی جائیں گی تو چار ہزار کلومیٹر سے زائد راستہ بنتا ہے جبکہ پاکستان کے راستے گوادر پورٹ تک صرف ترائی سو کلومیٹر راستہ بنتا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ روٹ چین کے لیے کتنا فائدہ بند ہے توقع کی جا رہی ہے کہ اس پر روزانہ دس ہزار گاڑیاں سفر کریں گی جبکہ سال دو ہزار بیس میں توقع ہے کہ اس پر روزانہ اٹھائیس ہزار گاڑیاں سفر کر سکیں گی اس منصوبے کی بدولت مختلف وقت میں اٹھتیس ارب روپے کی سلانہ بچت ہو سکے گی اس منصوبے کا برائے راست فائدہ ہزارہ ڈویزن اور پنجاب میں موجود حسن عبدال کی ستر لاکھ آبادی کو نئے روزگار اور معاشی سرگرمیاں زیادہ ہونے کی صورت میں ہوگا بلکہ اس اسلام بعد سے منصورہ کا سفر کم ہو کر دو سے ڈائی گھنٹہ تک رہ جائے گا ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے میں آپ سے ایک لائک مانگتا ہوں جی بھائی جان آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور مجھ سے کہیے گا ضرور مجھے بتائیے گا کہ اس ویڈیو کے اندر کیا خامیاں تھیں تاکہ میں آنے والی ویڈیوز کو میں ان خامیوں کو دور کر سکوں اور آپ ان ویڈیوز کے اندر کیا کیا چاہتے ہیں وہ تمام آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ کسی موٹر وی کے اوپر نئی ویڈیو چاہتے ہیں کسی موٹروے کی انفرمیشن چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکسن میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کے نام کے ساتھ ویڈیو بنا دوں گا اب اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات